بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف ازمان کی کچن دیسی پکوان میں خوشحام دید آج ہم یہاں پر آپ کو بچے ہوئے کھانے یعنی کہ لیف روبر کھانے کو سیف کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اس کو سیف کیسے کر سکتے ہیں اور اس کو ریکوک کیسے کر سکتے ہیں اکثر آپ نے دیکھو گا کہ جب کھانا اضافی بچ جاتا ہے تو لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے کھانے کی قدر کرنے چاہیے یہاں ہمارے پاس دو قسم کے کھانے ہیں جو کہ بچے ہوئے ہیں ایک ہمارے پاس یہاں پر چاول ہیں اور ایک ہمارے پاس یہاں پر گھو بھی ہے جو کہ بلکل فریش ہے اس کو ہم نے فریش ہی سیف کرنا ہے اس کی جو تازگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس کا سیف کرنا بہت ہی آسان ہے یہاں پر ہم لیں گے یہاں پر زی بلوگ بیگ لیں گے اور اس کو ہم نے آرام سے اس میں ڈال لینا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو لوگ کر لینا ہے اچھے طرح سے ہم نے اس کو پھیلا دینا ہے اس کو ہم نے ائر ٹائٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اس کو ہم پریس کریں گے تاکہ اس میں موجود تمام ائر ختم ہو جائے اور اس کو ہم نے لوگ کر لینا ہے اب ہم اس کو دو سے تین ہفتے تک ایزیلی ہم اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جب اس کو نکالیں گے تو یہ بالکل ہی تازہ ہوگا اور اس کو آپ لیے کوک کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس گو بھی ہے اس کو ہم نے پیکٹ میں ڈال لینا ہے اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی بھی کھانا بچ جائے تو اس کو آپ سیف کر لیں اور دوسرے ٹائم پر آپ اس کو ایزیلی ری کوک کر لیں موسیقی